ہیلو فرنڈز میں انکر چودھری آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لیا ہوں وہ لے کے ہوں فلورنگ کو لے کے گھر بناتے سمیں لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ کون سا فرس لگائیں کون سا پتھر لگائیں ٹائل لگائیں کی وڈن فلورنگ لگائیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں چرچہ کریں گے اور جانیں گے کون سی فلورنگ کس طرح کی ہوتی ہے کیا لائف ہوتی ہے کیا پرائس میں آتی ہے کیا ایڈوانٹیجز ہیں کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں تو اس بارے میں جاننے کے لیے میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پورا اچھی طرح سا ایڈیا ہو جائے اور آپ کا دماغ میں کلیر ہو جائے کہ آپ کو کون سی فلورنگ لگانی ہے اور کون سی فلورنگ آپ کے لیے سوٹیبل ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آئیے فرنڈز اب بات کرتے ہیں فلورنگ کی گھر بناتے سمیں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں کون سی فلورنگ لینی سی ہے ٹائلز لیں کی پتھر لیں تو فلورنگ کو بیسیکلی ہم دو پارٹس میں بات سکتے ہیں ایک جو ہارڈ فلورنگ کہیں گے ایک جو سوفٹ فلورنگ کہیں گے ہارڈ فلورنگ میں ہم اس فلورنگ کو رکھتے ہیں جو نوملی لائف لانگ چلنے والی ہوتی ہیں یا کافی ٹاف ہوتی ہیں یا ان کے اوپر ہم کچھ اور فلورنگ بھی کر سکتے ہیں یا ان کے اوپر ہارڈ فلورنگ کے اوپر اوپر سے سوفٹ فلورنگ بھی کی جا سکتی ہے تو بات کریں کہ فلورنگ میں گھر بناتے سمیں سب سے زیادہ جو یوز ہونے والا پرادکٹ ہے وہ ہے ماربل فلورنگ تو ماربل کی بھی کافی ویرائیٹی آتی ہے ایٹیلین ماربل آتا ہے اور ماربل کے بھی کافی کوالیٹی آتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایمیج اس طرح سے ماربل وائٹ کلر میں سب سے زیادہ چلتا ہے اور وائٹ یہ آتا ہے اس میں الگ الگ نیچول سٹون یا نیچول گرینز آتے ہیں جو سٹون میں ہوتے ہیں تو اسی طرح سے یہ ماربل جو ہے فلورنگ یوز ہوتی ہے گھروں میں سب سے زیادہ ہے اس کی ایک کوالیٹی ہے یہ پورس ہوتی ہے تو بہت زیادہ جہاں نمی والا ایریہ ہے وہاں پہ اس کو نہیں لگانا چاہیے باقی جو نورمل انڈین گھروں میں سب سے زیادہ ہے یہی لگایا جاتا ہے بات کریں پرائیس رینج کی تو پرائیس رینج میں یہ کافی زیادہ ہے اس میں ویریشن ہے آپ ڈاؤن کافی زیادہ ہے یہ قریب قریب آپ مانکے چلیں چالیس روپے سکوائر فٹ سے سٹارٹ ہو کے اور آپ کا پانچ سو روپے سکوائر فٹ تک کی رینج میں آویلیبل ہے تو بات کرتے ہیں اب اگلے طرح کے سٹون کی جو ہارڈ فلورنگ میں آتا ہے تو وہ ہے گرینائٹ فلور تو گرینائٹ جو ہے لو پوریسٹی ہوتا ہے اس کے اندر بیسیکلی نمی والے ایریے میں بھی لگا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ جو گرینائٹ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچن کے ایریے میں جو کچن کی سلاپ ہوتی ہے وہاں پہ کافی زیادہ لوگ یوز لگا کرتے ہیں اس کو اور جو اسٹیئرز کا ایریہ ہوتا ہے اسٹیئرز میں کافی زیادہ یوز کرتے ہیں اور نورملی گھروں میں بھی لوگ ماربل لگاتے ہیں ماربل فلورنگ گھروں کے بھی بیڈروپس میں ڈرائنگ ہوم میں بھی لگاتے ہیں لیکن یہ نورملی ڈاک کلر میں ہی آویلیبل ہوتا ہے لائٹ کلر میں کافی کم آویلیبل ہوتا ہے اور ناک کے برابر یہ آویلیبل ہوتا ہے تو نورملی کچن ٹاپ اور جو ہے کومیرشل ایریے میں بھی جیسے لیفٹ کا آئیریہ اس کے باہر بھی جو ہے گرینائٹ فلورنگ یوز کی جاتی ہے بات کرتے ہیں اگلے طرح کی فلورنگ کی جو ہارڈ فلورنگ کا یہ ایک پارٹ ہے وہ ہے کوٹا اسٹون کوٹا اسٹون جو ہے نورملی ایکسٹیریئر باہر کی گھر کے باہر کی علاقوں میں جو زیادہ لگایا جاتا ہے جیسے جیسے کار پارکنگ کے لیے بناتے ہیں لوٹ تو وہاں پہ یوز ہوتا ہے یا ایکسٹیریئر گارڈن ہے گارڈن میں پاتھوے بنانا ہے وہاں پہ یوز ہوتا ہے اور انٹیریئر میں جیسے پارکنگ ہے بیسمنٹ میں پارکنگ بناتے ہیں تو اس پارکنگ ایریے میں بھی کوٹا اسٹون نورملی لوگ لگاتے ہیں نورملی یہ ایکسٹیریئر کا پرادکٹ ہے اور یہ لو پوریسٹی ہے مطلبہ اس کو بھی نمی اور پانی سے رفنٹ ٹف چلنے والا پرادکٹ ہے اور اس کو وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے ایکسٹیریئر ایری میں اب بات کریں اگلا پرادکٹ ہوا ہے وٹریفائیڈ ٹائلز تو وٹریفائیڈ ٹائلز میں بہت ساری ویرائیٹی آتی ہے لٹس آف ڈیزائنز اور پرائیس ویز بھی سستہ ہوتا ہے لائف جرور کم ہوتی ہے سٹونز کے مقابلے ماربل کے مقابلے یا گری نائٹ کے مقابلے یا کوٹا سٹونز کے مقابلے اس کی لائف جرور کم ہوتی ہے لیکن اس کو اس کی کلر کمبینیشن اور ویرائیٹی ہونے کے قارن اس کو لوگ کافی یوز کرتے ہیں اور پرائیس کم ہونے کی وجہ سے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہارڈ فلورنگ میں اور جو اگلی طرح کی فلورنگ ہے وہ ہے وہ ہے موزیک فلورنگ یا ٹیرزو فلورنگ تو جو موزیک فلورنگ اور ٹیرزو فلورنگ یہ بیسیکلی جو چھوٹے چھوٹے چپس ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں ماربل کے الگ الگ کلر کے ان کو مکس کر کے اس کے اندر کیمیکل کا بانڈ بنا کے اس کی پوری لیئر بچھا دی جاتی ہے فلور کے اوپر سیمنٹیٹ ٹف سرفیس کے اوپر اس کی پوری لیئر بچھا کے اور اس میں سیمنٹ مکس کر کے اور اوپر سے اس کی گرائننگ ہو جاتی ہے تو وہ پورا سمودھ سرفیس آ جاتا ہے جو کی کافی لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے لیکن یہ اس طرح کی فلورنگ نوملی کومرشل ایریے میں یا کومرشل ایریے میں لگائی جاتی ہے یا ایکسٹیزر ایری میں یا ایسا ایریہ جہاں گورنمنٹ آفیسز میں آپ نے دیکھی ہوگی اس طرح کی موزیک فلورنگ تو یہ وہاں پہ زیادہ یوز کی جاتی ہے باقی بات کریں سوفٹ فلورنگ کی تو سوفٹ فلورنگ جو ہے نوملی جو یہ ہارڈ فلورنگ ان کے اوپر ہی کی جاتی ہے سوفٹ فلورنگ کی میں نے کافی ساری الگ الگ پرودک کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی سوفٹ فلورنگ میں بات کریں تو سوفٹ فلورنگ میں جیسے وڈن فلورنگ ہو گئی وہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے آپ جا کارپیٹنگ ہو گئی کارپیٹ فلور ہو گیا وہ بھی اس کے اوپر لوگ کراتے ہیں جا 3D اپاکسی فلورنگ آج کافی جاتے تینڈ میں ہے اور کافی لوگ کر آ رہے ہیں وہ بھی اس فلورنگ کے اوپر جو یہ ہارڈ فلورنگ ہے جتنی بھی میں نے آپ کو ویریٹی بتائی ان کے اوپر ایزیلی ہو جاتی ہے فرنڈز میں آپ کو وزٹ کر آتا ہوں ماربل سٹور یہ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ تر ہے کہ ماربل ہیں ماربل فلورنگ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکا پنکش کالر میں ہے اور ایکچول کالر پانی ڈالنے کے بعد دیکھتا ہے جب بھی آپ کسی سٹور میں ایسے میں جائیں تو وہ پانی ڈال کے اس کے گرینز چیک کر آ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گرینز نکھر کے آئیں گے کہ پورے لوٹ میں وہ کس طرح کے ہیں ماربل اور ماربل خریدتے ہیں سمیں آپ ایک تو اس کے سائز کا دھیان رکھیں جتنا بڑا پیس ہوگا اور جتنا اچھے سے اس کے گرینز آئیں گے اسی حساب سے اس کا پرائس رہتا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں ہلکا سا گرینش کالر ہے اور اسی حساب سے آپ جو ہے پرائس کا بڑے پیس ہیں تو ان کا جو ہے آپس میں جب پیس ملاتے ہیں تو وہ گرینز میچ کر جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہلکے گرینش کالر میں اور ہلکا بلیکش اور گرینش کالر کا شیڈ آ رہا ہے تو اسی طرح سے الگ الگ جو لوٹ آتا ہے اس میں الگ الگ نکلتے ہیں تو جس بھی آپ لوٹ کر لیں تو پورا ایک پرٹیکلر آپ کا تھیم میچ کر جانا چاہیے فلور پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا لوٹ پورا وائٹ ٹائپ کا ہے اس میں بہت ہی کم گرینز ہیں اور یہ کافی زیادہ ہے بات کریں پرائس کی تو پرائس آپ کا میں نے بتائی دیا ہے اگر آپ چھوٹے پیس لیتے ہیں دو بائے دو کے اگر پیس لیتے ہیں چھوٹے تو اس میں گرینز میچ نہیں کرتے ہیں وہ قریب قریب آپ کا چالیس پینتالیس روپے اس کا ایر فٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور جو ہے الگ الگ پرائس میں ہائی ریز تک چل جاتا رہتا ہے تو آپ جیسے یہ والا دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا نبھے روپے اس کا ایر فٹ کی رینج کا ہے یہ والا ہے ماربن اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ کتنا یہ والا آپ کا ساٹھ روپے اس کا ایر فٹ کی رینج میں ہے تو اسی طرح سے الگ الگ پرائس ہے اب میں آپ کو گرینائٹ وزٹ کلاتا ہوں آپ دیکھیں گرینائٹ سٹون گرینائٹ میں نوملی پانی سے ساف ہو جاتا ہے باقی اس میں گرینز پروپر دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں ادھکتر ڈاک کلر میں ہی آپ کو گرینائٹ دیکھیں گے لائٹ کلر میں بہت کم گرینائٹس آتے ہیں ہلکے ریڈی سٹون میں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہلکا سا ریڈی سٹون میں ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ریڈ ریڈی سٹون میں ہے یہ نیچے بلیک شیڈ آ رہا ہے اس میں اب یہ دیکھئے کوٹا سٹون یہ گرین میں ہے ریڈ میں بھی آتا ہے تو ہوپ آپ کو کچھ حد تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کون کون سی فلورنگ ہوتی ہے کون کون سی فلورنگ کہاں پہ یوز کی جاتی ہے لائف پرائس سب کا الگ الگ ہے تو اسی حصہ سے لائف اور پرائس میں یہاں پہ لگ دوں گا اس سے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا تو ہوپ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے جائے ہند جائے بھارت